بسم اللہ الرحمن الرحیم چاند دیکھنے کے لئے دوڑ پڑے گا اور دیکھنا بھی چاہیے عید کی خوشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو تہوار دیئے عید الفطر و عید الادخا رمضان کے روزے رکھنے کی بنیاد پر اور رات کے قیام کی بنیاد پر ہر مسلمان کو اپنے تہوار کی خوشی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ خوشی کا دین عید کی شکل میں دیتا ہے یہ ترجمہ ہے قرآن کریم کہا کہا لوگ آپ سے نئے مہنوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متین کرنے کے لئے ہیں ایک مقام پر فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہنوں کی تعداد بارہ مہینے ہیں جو اللہ کی کتاب یعنی لوہ محفوظ کے مطابق اس دن سے نافت چلی آتی ہیں جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ متین ہیں ان میں کسی کو کمی بشی کا کوئی اختیار نہیں نمبر دو شریعت اسلامیہ میں چاند کے مہینوں کا اعتبار کیا گیا ہے جیسے صاحب نصاب پر چاند کے اعتبار سے بارہ مہینے گزر جانے پر زکاة کی ادائیگی فردہ ہوتی ہیں جس غورت کا شوہر وفات پا جائی اس کے عدت چار ماہ دس دن ہیں جس غورت کو اب تک حید نہیں آیا اس کو طلاق ہو جائے تو اس کے عدت تین مہینہ ہے اور یہ مہینے قمری مہینوں کے اعتبار سے مہتبر ہوں گے رمضان کے روزے بھی چاند ہی کے حساب سے رکھے جاتے ہیں فرعید بھی چاند دیکھر کی جاتی ہیں حجبی ذرحجہ کی نووی تاریخ کو ہوتا ہے اور قربانیہ ذرحجہ کی دس گیارہ بارہ کی تاریخوں میں ہوتی ہیں اسی طرح محرم اور شب برات وغیرہ ان سب احکامیں چونکہ چاند ہی کا مہینہ مہتبر ہیں اس لئے چاند کے مہینوں کا محفوظ رکھنا اور ان کی ابتدہ اور انتہا جاننا فرضی کفایہ ہے یہ تفسیر انور البیار میں لکھا ہے نمبر تین مسلمانوں پر قمری حساب عربی مہینوں کی حفاظت فرض عدل کفایہ ہے اگر سب مسلمان قمری حساب کو چھوڑ کر انگریزی مہینوں یا اور کوئی حساب اپنے لئے ٹھہرائے جس سے چاند کا حساب قمری حساب ضائع ہو جاوے تو سب مسلمان گونے گار ہوں گے البتہ شمسی حساب کا استعمال حسب ضرورت جائز ہے احادث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جب رمضان کا چاند دیکھو جب چاند دیکھو رمضان کا تو روزے رکھو اور جب عید کا چاند دیکھو تو روزے رکھنا شوڑ دو بخاری کے حدیث ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا اور فرمایا روزہ نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو اور نہ روزہ موقوب کرو جب تک چاند کو دیکھ نہ لو اگر بادل حائر ہو جاوے تو حساب لگا رو یعنی تیس دن شمار کر لو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک وآلہ نے چاند کو وقت تک کی علامت بنایا ہے جب اسے دیکھو روزہ رکھو اور جب دیکھو تو عید کرو اور اگر تم سے چاند پوشیدہ رکھے تم سے چاند پوشیدہ رکھے چھپا رکھے دکھائیں نہ دے تو تقدیر کرو یعنی تیس دن پورے کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کا چاند دیکھے بغیر روزہ نہ رکھو اور جب تک عید کا چاند نہ دیکھو روزہ رکھتے رکھو اگر اس کے دیکھنے میں بادل حائر ہو تو تیس دن مکمل کرو یا وہ دعوت شریف کے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے اللہم اہل لہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ اتنی بھی شریف میں دعا لکھی ہوئی ہے احکام و مسائل چاند دیکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے لہذا ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہئے عیدین کے چاند کے ثبوت کے شرائد جب روئیت عام نہ ہو تو عیدین اور دیگر مہینوں کے چاند کے ثبوت کے لئے ضروری ہیں کہ درجہ زیل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بتاتا ہوں ان میں سے کوئی بات پائی جاوے نمبر ایک چاند دیکھنے والے دو عادل شخص خود قاضی یا کمیٹی کے روبرو چاند دیکھنے کی گواہی دے نمبر دو چاند دیکھنے والے خود تو حاضر نہ ہو لیکن ان میں سے ہری کی گواہی پر دو دو عادل شخص گواہی دے کہ ہمارے سامنے فولہ فولہ آدمی نے چاند کی گواہی دی ہے نمبر تین کسی جگہ قاضی یا کمیٹی شرعی ثبوت پر چاند کا فیصلہ کر دے پھر اپنا فیصلہ کو دو گواہوں کے سامنے مہر بن کر کے دوسرے شہر کی کمیٹی یا قاضی کو بھیجے نمبر چار کسی جگہ سے چاند کی خبر یا قاضی کے فیصلے کے بعد اس کی خبر دوسرے شہر تک اس تواتر سے پہنچے کہ اس سے چاند کے ثبوت کا علم یقینی ہو جائے ان میں اگر ایک دریابی محقق ہو جائے تو عید کے چاند کا ثبوت ہو جائے گا پروردگار عالم ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ایک مطبع مرکر نظام الدین بگلے والی مسجد میں انتیس کا چاند عید کا ہوا سارے بچے اور سارے صادق خوشی منہ رہے تھے حضرت مریلیہ السلام رحمت اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گمگین کھڑے تھے کہ حضرت آج تو عید کا چاند ہوا تھے مسلمان کے خوشی کا دن تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہونے والا ہے اور آپ کے چہرے پر گم کے بعد لگے آپ گمگین لگ رہے ہیں فرمائے میں نے پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں دسلاک انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور ان کو جنت میں بیچتا ہے کاش ایک روزہ زیادہ ہو جاتا تو اور مزید دسلاک انسانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا اس منیاد پر میں گمگین ہو رہا ہوں لیکن میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رو رہا ہوں یہ تھا دین کے مٹنے کا دردہ امت کے بارے میں ہدایت کی فکر اللہ تعالیٰ حمیب اس کا کچھ حصہ نصیب فرمائے